اسلام علیکم گائز ویڈیو امید آپ سب خیخریت سے ہوں گے ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز دو لائک اور سبسکرائب میر چینل تو بسیکلی آج میں آپ نے دیکھ ویڈیو ہوگا کہ میں ریڈی ہوں تو بسیکلی آج میری گریجویشن سرمنی تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ بسیکلی گریجویشن سرمنی میں جو ہے وہ کون کون سے ایونٹس ہوتے ہیں بسیکلی ہر سٹورنٹ جو انٹرنیشنل سٹورنٹ ہے یا ہوم سٹورنٹ ہے جب وہ سٹڈیز کمپلیٹ کرتے تو افکورس اس کے ایک جو ہے نا وہ یہ ایک مین ایونٹس سمجھ جاتا ہے کہ جس کے بعد اس کو واقعی فیل ہوتا ہے کہ جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ کچھ چیز انکمپلش کر لی ہے تو بسیکلی آج میں آپ کو ایونٹس بھی بتاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے وان این آف ویئر میں کیا کھویا اور کیا پایا اور آپ کو باقی انڈین سٹورنٹس اور پاکستان سٹورنٹس سے بھی ملاتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا حیال ہے کہ یوکے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو چلیں آپ کو جا کے ملتے ہیں یونٹسٹی میں مزمیل حسین کشان گانگیف شیم بھائی کاشیدیا مزمیل بھائی کو آپ کو سکریم بھائی شکر بھائی کیا تاثرات آپ کے دن ارجم تو بہت سکر خ presidents قدیت دی یوکے یا نہیں آنا چاہیے میرے ساپ سے بھی اگر آپ سوچ رہے ہیں تو ابھی سے اچھا فیوریشن کو پیانکہ ہے اور بڑھ میں آپ کو یہ سالہ دینا شاہد ہوں کہ اگر آپ بڑھاؤٹو کرپریشن کے آ رہے ہیں تو ایبار تھوڑا سوچھئے گا بڑھ سٹڈیز کے لیے انڈیٹ پرسن آپ کو پیانکہ ہے تھنکیو تو آپ دائیں جی کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں آج کے دن اور آپ کیا سٹڈیز کو رکمینڈ کریں گے میں سٹڈیز کو رکمینڈ کروں گا کہ وہ لازمی آئیں یوکے پڑھنے کے لیے بہت ان کو ایک سوئیر ملے گا بہت لرنگ کریں گے آل دو کہ بہت سارے میسی ایڈونچرز ہوتے ہیں ہر جگہ میں چاہے وہ جرمانی جائے امریکہ جو ہیں بٹ یوکے بہت اچھا دیسٹونیشن ہے بہت ڈائیورس ہے آپ کے اندر کچھ حیق کرنے کی اصلاحیت ہے آپ نے آگے پڑھنے کی آپ نے پوٹنشل ہے تو یوکے آپ کو ریوارڈ کرے گا لیکن اگر آپ یہاں آکے آپ کے ذہن میں کوئی آر جول کرنی ہے آپ نے پھر آپ نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں آگے نہیں بڑھ سکتا یا میں پروفیشنل جاب ایکوائر نہیں کر سکتا تو میرے نہیں خیال آپ کو آنا چاہیے سو ہائی ایم کے ساتھ ہیں لو ایم کے ساتھ مات آئیں انشاءاللہ کامیابی آپ کا موقت ہے تو آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کے یوکے کے اندر ٹائم کتنا ہو گئے اور آپ کے اور سٹونٹس کو کیا ریکمینڈ کریں گے سلام علیکم بوچے یوکے میں تقریباً چھ سات ماہ ہو گئے ہیں میں ریکمینڈ کروں گا کہ اگر پروفیشنل ہیں جو بھی دوسرے گھنٹنج ہیں ان کو ادھر اپرچونٹی ان کے لیے بیش مارے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو جو آنا ادھرانا چاہیے یوکے میں اور اپنی فیلڈ میں میند اور سٹرگل کرنی چاہیے اور اپنے آپ کو اپنی فیلڈ میں بنوانا چاہیے ٹھیک ہے اس سے جو آنا ان کے لیے بیش مار ادھر پچھوٹے جائیں اس سے آگے رائیں ہمار ہوں گی اور کچھوں کچھیں کر سکتے ہیں اور ادھر سے ریٹان ان کو دور ملے گا آپ میند تو آپ یہ بتائیں کہ ایک جو نوی سٹرگلڈرس کو جہاں پر سیٹلمنٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگ جاتے ہیں اور آپ کو پہلی جاپ کتنے ٹائم میں مل گئی تھی پہلی جاپ جھوننا یہ جو آنا بڑا مفیل کام ہے ٹھیک ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی آپ کا جاننے والا اتنا ہوا چاہیے کیونکہ میں کوئی فیملی فرینڈ سے کچھ ہوں تو وہ آپ کے لیے جو آنا سٹیرز کا گاؤں پہ رہے جائیں تو آگے سٹیف بنتے جائیں گے اس سے آپ کی راہیں ہمار ہوں گی آپ جلدی جو ہے گروہ کر سکتے ہیں تقریباً جو آنا یہ سٹوڈنٹ لائپ ہی ہارڈ برکنگ ہوتی ہوتی ہے سٹیل کرنے پڑھتی ہے تو اس کے بعد ہی تھوڑی آسطہ آسطہ آسانی آتی ہیں جب تک ایک ساہر منزل کو پہنچنے جاتا ہوں شکریہ سفر کے لیے آسانیہ فرماؤں آمین موبائل فون اچھا ہے یا کیمرہ اچھا ہے تو آپ اس سے بھی بلا سکتے ہیں تو بیسیکلی یہ ایک افکورس ایک بڑا میمورائزنگ سا ٹائم ہوتا ہے سٹونٹس کے لیے بھی اور اس میں ہی ہے کہ سٹونٹس اپنے جو ہے وہ گیسٹ کو بھی بلا سکتے ہیں بے شک وہ یوکی بیسٹ ہوں یا اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ اپنے ہوم لینڈ سے بلا سکتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ میں کسی اور ویڈیو میں ذکر کروں گا کہ اس کا پروسس کا ہے بیسیکلی اس کا ٹائم کتنا لگتا ہے ویڈیو پروسس میں اور اس کو لی آپ کو بینک سٹیڈمنٹ کتنی چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے گیسٹ کو جو ہے وہ اپنے ہوم لینڈ سے بھی بلا سکتے ہیں تو آپ کو میں نے جو ہے وہ ڈیفرنٹ سٹونٹس سے بھی ملایا ہے تابش بھائی شیکر بھائی اور حمزہ بھائی اور باقی بھی جو تھے میرے فرنڈس ویڈا آئے ہوئے تھے اور یہ ڈیفرنٹ کنٹریز سے ہیں تو بیسیکلی آپ نے سب سے پوچھا ہو نائنٹی نائن پرسن لوگ یہی کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آپ کو یوکے آنا چاہیے تو جو ون پرسن لوگ کہہ رہے تھے کہ یوکے نہیں آنا چاہیے بیسیکلی یا تو ان کا جو ہے وہ اتنا ایکسپلوئیر نہیں ہوتا یوکے کے بارے میں یا پھر جو ہے وہ اپنی پراپل پلاننگ ویڈا اپنے ہوم کینٹریز سے نہیں کر کے آتے اور سیکنڈلی یہ کہ جب آپ کسی بھی ملک جاتے ہیں تو وہاں کا انوارمنٹ وہاں کا کلچر وہاں کا جو ورک ایتکس ہوتے ہیں وہ آپ کو سمجھ نہیں آتے تو کچھ لوگ تو جو ہے وہ ان چیزوں کو لرن کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ انہی چیزوں کے اندر جو ہے وہ فس کر جو ہے وہ حمد آ جاتے ہیں لیکن نائنٹی نائن پرسن لوگ جو بھی آپ کو یوکے کے اندر ملیں گے وہ آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ کو یوکے آنا چاہیے یا کسی بھی کنٹری آپ جا رہے ہیں آپ کو جانا چاہیے لیکن جانے سے پہلے ایت ڈیس جو ہے وہ اپنی پراپر پلننگ کر کے جائیں اگر آپ پروفیشنل ہیں تو اپنا ہوم ایکسپینئنس جو بھی ہے آپ کا وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں یا اگر آپ کا ایکسپینئنس نہیں بھی ہے تو جس بھی آپ کنٹری جا رہے ہیں وہاں پہ ایت ڈیس جا کے آپ سکلز جو ہے وہ اپنی اپروف کریں اور پھر جو ہے وہ آپ کو ایزی اور بعد میں پروفیشنل جاپ میں جانے کے لیے اور ویڈیو بنانے کے مقصد بھی یہی تھا کہ آپ کو بتایا جائے کہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے جو لوگ ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ یوکے آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ویڈیو میں بھی اور ویسی بھی جو ہے وہ 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ یوکے آنا چاہیے لیکن پراپر سکلز سیٹ اور اپنی پلاننگ کے ساتھ تو اگر میں اپنی پرس میں بات کروں کہ ون اور آف یئر میں میں نے کیا کھویا اور کیا پایا تو ٹو بی اونس میں نے کھویا تو کچھ بھی نہیں لیکن جو ہے وہ آہ آلموس جو ہے وہ ہر آنے والا ڈیج مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آہ نیو چیزیں جو ہے وہ سکھاتا ہے اور کچھ نہ کچھ جو ہے وہ میرے اندر امپرومنٹ آتی ہے تو اگر آپ بھی جو ہے وہ کسی اپنے ہوم لینڈ سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اگر آپ کو لگ رہے کہ آپ اپنے کنٹری کے اندر جو ہے وہ اتنی آہ امپرومنٹ نہیں کر سکتے تو یوکے اس ویڈنگ فار یو آپ کو بھی یوکے آنا چاہیے اور یہاں پہ آپ اپنے آپ کو بنوا بھی سکتے کیونکہ یہاں پہ جو بھی آپ کام کریں گے اس کا آپ کو اینڈ آف تڑے جو ہے آپ کو ریزلٹ ضرور ملے گا تھانکیو سو مچ آہ جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور جنہوں نے جو ہے وہ ایک اچھی رائے دی ویڈیو کے اندر آکے تو اسی طرح کی اور بھی ویڈیو آتی رہیں گی آہ سٹے کونیکٹیڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ تو گائز آپ نے دیکھا جیسے دیکھا میں نے آپ کو شورٹ کلپس لگائے ہوں گے کہ سر بنی ماری ہوگی یہ کمپلیٹ تو ابھی یہ کہ ہم تھوڑا کھانا پینے کریں گے اور پھر اس کے بعد اپس جائیں گے لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ سب کو ڈیموٹیویٹ کیا جائے مت آہو یہ تو جو ابھی مقصد ہے وہ ہم سے بھی بتا رہے ہیں ہم لوگو بائی